ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری اچھی اور بری عادتیں زندگی پر بہت گہرا اثر رکھتی ہیں اگر یہ کہا جائے کہ کسی مقصد میں کامیابی یا ناکامی کا دارومدار ہماری عادات پر ہوتا ہے تو یہ بلا تعمل ماننے والی بات ہوگی جہاں پر اچھی عادتوں کی وجہ سے ہم اپنی منزل جلد پا لیتے ہیں وہیں ان کی وجہ سے ہماری زندگی بھی خوشباش گزرتی ہے مگر یاد یہ رہے کہ اچھی عادتوں کا حصول اور بری عادات سے چھٹکارہ اتنا آسان نہیں ہوتا بار بار کوشش کرنے کے ساتھ سبر بھی کرنا پڑتا ہے جو لوگ بے دلی کی وجہ سے کسی اچھی عادت کو اپنانے کی کوشش کو درمیان میں ہی چھوڑ دیتے ہیں وہ کبھی بھی اس خوبصورت زندگی کی خوشیوں سے بھرپور لطف اندوز نہیں ہو سکتے اس حوالے سے ہم ان سات عادات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو ناخوش رہنے والے لوگوں میں پائے جاتی ہیں تاکہ آپ بھی اپنی عادات کا ان کے ساتھ موازنہ اور تجزیہ کر کے اپنے آپ میں بہتر ہی لاسکیں نمبر ایک پہلی عادت کے مطابق ناخوش رہنے والے لوگ ہمیشہ شکایات اور تنقید کرتے نظر آتے ہیں وہ نہ صرف دوسروں کے نکتہ خیال سے اختلاف کرتے ہیں بلکہ اپنی بات نہ مانے جانے پر چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں نمبر دو دوسری عادت ماضی میں کھوئے رہنا ہوتی ہے گزرے حالات و واقعات سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنے کی بجائے یہ لوگ اپنا آج بھی خراب کر لیتے ہیں جس کا واضح اثر ان کے مستقبل پر پڑتا ہے نمبر تین تیسری مشترکہ عادت مستقبل میں ترپیش ذمہ داریوں کو بلا وجہ وقت سے پہلے سوچ کر خود کو بے چین رکھنا ہے جس کا برا اثر ہماری صحت کے ساتھ ہمارے ذہن کو بھی خراب کرتا ہے نمبر چار اب جس چوتھی عادت کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہے اپنے کمفرٹ زون میں رہنا جس کا بڑا نقصان اپنی صلاحیتوں کو بیکار کر لینا ہوتا ہے جب ہم ایک جگہ خود کو روکے رکھتے ہیں تو بہت سارے مفید مواقع کو ضائع کر دیتے ہیں جس کا پشتاوہ لوگوں کی خوش مزاجی کو برباد کر دیتا ہے نمبر پانچ پانچویں مشترکہ عادت کے مطابق لوگ اپنی روزمرہ زندگی کے اہم مقاصد اور ضروری کاموں کو پورا کرنے میں کاہلی اور ٹالمٹول سے کام لیتے ہیں پھر کسی نقصان یا لیٹ کرنے کی وجہ سے طبیعت میں چڑچڑے پن اور خوشک مزاجی کی بہتات ہو جاتی ہے نمبر چھے ناظرین چھٹی مشترکہ عادت ہوتی ہے بلا ضرورت اور غیر میاری خوراک کے استعمال کی جس کا اثر ہمارے حازمے پر پڑتا ہے کیونکہ جب میدہ خراب ہو یا بھرا ہوا ہو تو جسم کے ساتھ ہمارا ذہن بھی سست اور بیکار ہونے لگتا ہے تب ہی ہم جب جلدی تھکنا شروع ہو جاتے ہیں تو طبیعت میں بیزاری اور بدمزاجی آنے لگتی ہے نمبر سات ناخوش رہنے والے لوگوں کی ساتھویں اور آخری عادت ہوتی ہے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اپنے حالات کا مواز نہ کرتے رہنا جس سے نہ صرف لوگ احساس کم تری کا شکار ہوتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو تنہا کر کے زندگی سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دیتے ہیں تو دوستو یہ ہیں وہ ساتھ اہم عادات جو لوگوں میں ناخوش رہنے کی وجہ بن سکتی ہیں ان کا اثر نہ صرف انسان کی اپنی ذات پر ہوتا ہے بلکہ آس پاس کے لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں اگر آپ بھی ایسی آدات کا شکار ہیں تو اپنے آپ کو آج ہی سے بدلنے کی کوشش کا آغاز کریں تاکہ جہاں آپ لوگوں کی پسندیدہ شخصیت بن سکیں وہیں اس انمول زندگی سے بھی بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہو سکیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا ایسا کرنے سے ہماری معلوماتی اور موٹیویشنل ویڈیوز آپ کے پاس ایک خودکار طریقے سے پہنچتی رہیں گی ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ ہنے کے بعد